بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا پیارے دوستو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ هَمَائِمْ مَسْنُونَ بے شک ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنگناتی مٹی سے پیدا فرمایا روایات بتاتیں کہ جب خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹی اٹھائی تو پورے روح زمین کی اوپری پر چھلکے کی مانت اتر کر آپ کی مٹھے میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف قیفیتوں والی مٹیاں تھی یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت شیری و تلخ نمکین و پی کی قیفیتوں والی مٹیاں شامل تھی کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوہ سلام اللہ علیہ رکھا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی سورہ نسا میں ہیں اس آیت میں نفس واحدہ یعنی ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اس کا جوڑہ بنایا سے مراد حضرت حوہ علیہ السلام ہے اگرچہ قرآن مجید میں برہائرہ پسلی کا ذکر نہیں ہے لیکن اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے آحادیث کی روشنی میں وضاحت کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس موضوع کی تفسیر قرآن مجید اور آحادیث مبارکہ دونوں میں ملتی ہے اور علماء کرام نے اس کی مختلف تفسیر پیش کی ہیں تمام مقتبہ فکر کی اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حوہ علیہ دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی جو کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی حضرت حوہ کو پسلی سے پیدا کرنے کے حوالے سے روایت ملازہ فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو عذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وسیعت قبول کرو انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو تم اسے توڑ دوگے اگر اس کے حال پر رہنے دوگے تو وہ ٹیڑی رہے گی لہذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وسیعت قبول کرو پیارے دوستہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا اور حضرت حوہ سلام اللہ علیہہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہر مرد مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور ہر عورت اس کی پسلی سے اور آیا ہر مرد کی شادی اسی عورت سے ہوتی ہے جو اس کی پسلی سے پیدا ہوتی تو اس حوالے سے فقہ کی رائج باتی ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لئے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غزائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے یعنی ہر انسان مٹی سے نہیں بنتا صرف پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلامی مٹی سے تخلیق کیا گئے تھے اور ان کی پسلی سے پہلی خاتون یعنی ہوا کو پیدا کیا گیا اور باقی انسانیں تو آپ دونوں کی اولاد ہیں دوستو رہی بات کہ کیا مرد کی شادی اسی عورت سے ہوتی جس کی پسلی سے وہ پیدا ہوتی تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی عورت ہر مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں اور ان باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے پیارے دوستو ایک اور بات جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہ کہ انسان کی تدفین اسی جگہ ہوتی ہے جس جگہ کی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا تو فقہ کے نزدیک اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے پیارے دوستو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورت اور بچوں کا حکم ایک رکھا جیسا کہ باجمات نماز کا مسئلہ جمعہ کا مسئلہ وغیرہ تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہئے یاد رکھیں مرد کو اللہ رب العزت نے عورت پر اور اس کی اولاد پر نگمان مقرر فرمایا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے مرد عورتوں پر نگمان ہیں عورت کی ضروریات اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے گویا کہ عورت ریایہ اور مرد بادشاہ ہے اس لئے عورت پر مرد کی عطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے اسے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ نائنصافی یا ظلم نہیں بلکہ انصاف اور حکمت کے تقاضے کے این مطابق ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ بعض محققین کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لایو مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لئے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کا کس حصے سے لایو مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازم قرار دیا گیا پہلی عورت حضرت حویٰ صلی اللہ علیہہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی یعنی جن کے نکاح میں آئی دوستو جہاں تک یہ سوال ہے کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی کیا ٹیڑھا پن ماں سے ملا تو اس کا جواب ہے نہیں یہ بات بھی حکمت سے خالی نہیں یاد رکھیں انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازو قصے پسلی کے پیچھے چھوپے ہوئے یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کیا ہی کہ حکمت تھی یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازو قصوں کے لئے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلی کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے جیسے کہ عورت ماں بہن بیٹی اور بیوی بھی ہے اور ہر رشتے میں مرد کے لئے ڈھال بنتی ہے اس کا سہارہ بنتی ہے پیار دوسرے انسان کی پسلیوں کے حوالے سے ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی تو یاد رکھیں یہ بات بھی غلط ہے لوگوں کا یہ یقین بلکل غلط ہے کہ مردوں کے ایک پسلی عورتوں کے مقابلے میں کام ہوتی ہے کیونکہ حضرت حویہ صلی اللہ علیہہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئیں تھی اس لئے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی مگر یہ سچ نہیں آپ کی معلومات میں اضافہ کے لئے بتاتے چلیں کہ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے بارہ سیٹ یعنی چوبیس پسلیاں ہیں چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے بارہ سیٹ ہوتے ہیں یعنی چوبیس پسلیاں اور مرد اور عورت کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں البتہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور اس حوالے سے حدیث آپ ملحظہ کر چکے ہیں پہلے بیان کہ یہ حدیث کے علاوہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا وہ کس طریقے سے تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑے پن ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ گئے تو اسے توڑ بیٹھو گئے اس کے توڑنے سے مراد اسے طلاق دینا ہے معلوم ہوا کہ مرد کو یہ تعلیم دی جاری ہے عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور نرمی سے ہی اپنی بات منوائے سختی کرنے سے معاملات سلجیں گے نہیں بلکہ مزید خراب ہوں گے پیارے دوستو بیان کی گئی حدیث عورت کی فطری نذاکت اور حساسیت کو بیان کرتی ہے پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ عورت فطرتن نرم نازک اور خاص جذباتی پہلو رکھتی ہے اس تشبیح کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے ان کے فطری مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے محدثین کے نزدی کی ایک علامتی وضاحت ہے جس میں عورت کی فطرت کو بیان کیا گیا تاکہ مرد حضرات ان کی نذاکت اور جذبات کو سمجھ کر ان کے ساتھ بہترین برطاؤ کریں دوستو یہاں پر پسلی کے ٹیڑے پین کو بھی تشبیح کے طور پر بیان کیا گیا کہ عورت کے مزاج میں کجی ہے اس لے چاہیے کہ عورت کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جائے اس میں سختی سے اجتناب کیا جائے اور حکمت عملی کے ساتھ عورت کے ساتھ برطاؤ کیا جائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کرنے کی تعلیم فرمائے جیسا کہ سنن ترمزی کی روایت ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتے کہ بیوی کے ساتھ اس رسلوک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت عزت اور احترام سے پیش آتا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے خطمیں بھی فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وسیعت قبول کرو کیونکہ وہ تمہاری ماتحت ہیں پیارے دوستو عورت کو پسلی سے پیدا کرنے کے حوالے سے بیان کی گئی تفصیلات کے حوالے سے علماء نے چند اہم نقاط بیان کی ہیں یہ نقاط غور سے ملحظہ کیجئے علماء فرماتے کہ پسلی سے پیدا کرنا ایک علامتی تشبیح ہے اس کا مقصد عورت کی تخلیق کے جسمانی تفصیلات بیان کرنا نہیں ہے بلکہ عورت کی فطرت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے اصولوں کو واضح کرنا ہے اسی طرح سے علماء فرماتے کہ پسلی انسانی جسم کا ایک نازک اور خمیدہ حصہ ہے اس تشبیح کے ذریعے سمجھایا گیا کہ عورت کی فطرت میں نزاکت نرمی اور حساسیت ہوتی مردوں کو چاہیے کہ اس فطرت کو سمجھتے ہوئے عورتوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے اس کے علاوہ حدیث میں یہ بھی تنبی کی گئی کہ عورت کو زبردستی سیدھا کرنے یا اس کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ اس سے رشتوں میں تنازع اور خرابی پیدا ہو سکتی ان روایت میں تعلیم دی گئی کہ سبر تحمل اور حکمت سے عورتوں کی رہنمائی کی جائے علماء کا یہ بھی کہنا کہ پسلی انسان کے جسم میں دل اور اہم آزا کی فاظت کرتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی تکمل کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس لئے احترام اور محبت پر مبنی تعلقات کو فروغ دیے جائے ان روایت کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ عورت خاندان کی ریڑ کی ہڈی کی ماند ہے اس کی قدر و منظلت اور اس کے ساتھ حسن اسلوک خاندان اور معاشرے کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں اسی طرح محدثی نظرات فرماتے کہ عورت کی تخلیق کا انداز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا مظہر ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور ہمیں اس کی حکمت کو تسلیم کرنا چاہئے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ بہت سے علماء اور مفسرین نے اس حدیث کی تشریح میں اس بات پر زور دیا ہے کہ پسلی سے پیدا کرنے کا ذکر علامتی ہے جس کا مقصد عورت کی فطرت اور اس کے ساتھ برطاوک کے طریقے کو سمجھانا ہے جبکہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ حضرت حویٰ علیہ السلام کو واقعی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نشان ہے اور اس حدیث کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ السلام نے معاشرے کو تعلیم دی کہ عورتوں کے ساتھ احترام محبت اور نرمی کا برطاو کیا جائے پیارے دوستے ان روایت کی روشنی میں علماء کے چند عملی نصیحتیں بیان کی ہیں یہ نصیحتیں بھی قابل غور ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ نصیحتوں پر عمل کریں مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی فطرت کو سمجھیں اور ان کی قدر کریں ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں اگر کسی بات پر اختلاف ہو تو سبر اور تحمل سے کام لیں زبردستی یہ سختی سے معاملات خراب ہو سکتیں رشتوں میں محبت شفقت اور احترام کو فروغ دیں اس سے خاندان میں ہم اہنگی اور خوشالی آتی ہے عورتوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں تاکہ معاشرے میں مصبت کردار ادا کر سکیں پیارے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو بلند مقام دیتا ہے ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے پسلی سے پیدا کرنے کی تشبیح کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا برطاؤ کرنا چاہیے یہ روایت ہمیں محبت احترام اور حکمت کے ساتھ رشتے نبھانے کی ترغیب دیتی ہیں آپ کس بارے میں اپنی رائے کیا ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پیارے دوستو آئیے باپ کو حضرت حویٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں وہ تفصیل بتاتے ہیں جو تفسیر روح المعانی میں بیان ہوئی تفسیر روح المعانی میں بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہرے نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حویٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہائیت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لئے یہاں آئی ہو تو حضرت حویٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون کلب حاصلو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں پیارے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر امہ حویٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو اور جس جگہ جو چیز پسند آئی شوق سے کھاؤ مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس کے قریب بھی نہ جانا اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سطر جو ان سے چھپے ہوئے تھے ان پر کھول دے اس نے کہا کہ تمہارے ایک پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلا کہ میں تم دونوں کوئی خیرخواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں غرض یہ کہ انہیں فریب میں لے آیا پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا ان کے سطر ان پر کھول گئے اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چھپکانے لگے اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھولا دشمن ہے انہوں نے عرض کیا پروردگار ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اگر تُو نے ہمارا قصور نہ بکشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لئے بربادی کے سوا کچھ نہیں فرمایا یہاں سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور یہ کہہ کر ایک خاص وقت تک وہاں کے سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے اور فرمایا تم اس میں جیو گے اس میں مرو گے پھر اسی سے نکالے جاؤ گے سورہ ایراف میں پیارے دوستو یوں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور امہ حوہ کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے قیامت تک تمہیں ایک دوسرے کے خلاف رہو گے اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے راستے پر جلے گا وہ جہنم میں جائے گا تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا فائدے اٹھانے ہوگے تم یہیں زندگی بسر کروگر یہیں مروگے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤگے کہا جاتے کہ حضرت آدم و ہوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور ہوا علیہ السلام کو ہیرا میں دونوں بہت شرمندہ تھے انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہیے لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھا ہے ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جب انہوں نے ایک علمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا روایت بتاتی کہ حضرت حب علیہ السلام نے بیس بار ولادت کی تکلیف اٹھائی ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سکے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالی نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا اس طرح بی بی ہوا نے کل چالیس بچوں کو جنم دیا روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر ایک ہزار برس تھی اپنی عمر کے چالیس سال آپ نے حضرت دعود علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا آدم علیہ السلام کی روکبز کی غسل دیا خوشبو لگائی اور دفنہ دیا آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سال بعد حضرت ہوا کب انتقال ہو گیا یاد رہے کہ ابلیس کی وجہ سے حضرت آدم اور امہ ہوا کو جنت سے نکلنا پڑا تھا ابلیس کے آدم اور ہوا کو بہکانے کا ذکر سور تاہا میں اس طرح آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھوک جاؤ سب جھوک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھوکا اس نے انکار کیا اس پر ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ تمہارے لئے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ برہنا نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسے میں ڈالا اس نے کہا اے آدم میں تجھے ہمیشگی کے درخ کا نشان دے دوں اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو چنانچہ دونوں نے اس درخ کا پھل کھا لیا اور دونوں کے سطر ان پر کھل گئے تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باہ کے پتے توڑنے لگے ان سے اپنا جسم ڈھاکنے لگے غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا پس وہ بے راہ ہو گیا پھر اس کے پروردگار نے اس برگزیدہ کیا اس پر لوٹ آیا اس پر راہ کھول دی چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس یعنی تمہاری نسل کے پاس کوئی پیامِ ہدایت آیا تو جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا پیارے دوستو آپ نے ملازہ کیا کہ شیطان نے تکبر کیا اور اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی لانت کا مستحق ہوا اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اس کا مقام و مرتبہ لیا گیا تھا تو وہ حضرت آدم اور امہ ہوا کا دشمن بن گیا اور قیامت تک یہ اولاد آدم کا دشمن ہی رہے گا یاد رہے کہ جنت میں تو آدم اور ہوا کو کسی چیز کی فکر نہ تھی نہ کھانے پینے کی نہ لباس کی لیکن جیسے ہی دنیا میں اتارے گئے تو آپ کو ہر طرح کی فکریں لاحق ہو گئیں اور اب آپ کو اپنی محنت سے اپنی پیاس اور بھوک مٹانی تھی اور لباس کی بھی فکر کرنی تھی لباس کے بارے میں ارشاد باری طالع ہے اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے سورہ احراف پیارے دوستو یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لئے دو طرح کے لباسوں کو ذکر فرمائے ایک لباس وہ جو انسان کو سطر چھپانے کے لئے چاہیے اور ظاہری زینت کے لئے چاہیے اور فرمایا کہ اصل لباس تو تقویٰ ہے یعنی ظاہری لباس بھی ضروری ہے لیکن تقویٰ کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ تقویٰ ہی انسان کو شیطان اور نفس کی پیروی سے بچا سکتا ہے اور ساتھی اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو شیطان کے فتنوں سے خبردار بھی فرمائے جیسے کہ سورہ احراف مرشاد ہے اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا ان کے لباس ان پر سے اتروایا تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں بے پردہ ہو جائیں وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیعتین کو ہم نے ان لوگوں پر سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے اور سورہ آشین میں ارشاد بارتالہ ہے اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو شیطان سے بار بار خبردار کیا ہے تاکہ انسان اس کے مکر و فریب سے دور رہے یاد رہے کہ ابلیس انسان کا عزلی دشمن ہے اور ابت تک انسان کا دشمن رہے گا پیارے دوستو یہ تھا تفصیلی تذکرہ امہ حوہ کی تخلیق کے حوالے سے اور جنت میں رہنے اور جنت سے نکالے جانے کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوہ علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کیوں فرمائی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے دوستو یاد رہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا اللہ نے چاہا کہ میری ربوبیت اور خالقیت کا اظہار ہو اللہ کے ارادے میں جب یہ بات آئی کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو ضروری ہوا کہ عظمت کو پہچاننے اور اللہ کو جاننے کے لئے کوئی مخلوق ہو جیسے ہی اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں خالق کے ارادے میں جو کچھ تھا قائدوں، ذابطوں، فارمولوں نام کائنات ہے کائنات ایک ایسے خاندان کا نام ہے جس میں بے شمار انواہ ایک کمبے کی حیثیت رکھتے ہیں عظمت اور ربوبیت اور خالقیت کے اظہار کے لئے ضروری تھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہو جو حکمت کائنات کے رمود سے واقف ہو واقفیت کے لئے لازم تھا کہ مخلوق انصفات کی حامل ہو جو کائنات کی تخلیق میں کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لئے اللہ نے انسان کو اپنی صفات پر تخلیق کیا اس انصفات کا علم عطا کر کے خلافت و نیابت سے سرفراز کیا جیسا کہ سورہ بکرہ میں یہ واقع تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ نے جب آدم کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں سے کیا اور نے بتایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے ارز کیا کہ اگر آدم کی پدائش کا مقصد یہ ہے کہ آدم رات دن تیری عبادت کرے گا تیری عظمت و بزرگی بیان کرے گا تو ہم پہلے سے اس کام کے لئے موجود ہیں ہم ہر لمحے تیری حمد و سنا میں لگے رہتے ہیں اور بغیر کسی ہیل و حجت کے تیرا حکم بجا لاتے ہیں اس مٹی کے پتلے سے فتنہ و فساد کی وہ آتی ہے تو اللہ نے فرشتوں کی بات کو رد نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پیارے دوستو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کائنات کے رموز اور فارمولوں کا علم اتا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم حکمت کائنات سے واقف ہو تو بیان کرو فرشتوں نے ارز کیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا اور حقیقت میں علیم و حکیم آپ ہی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام میں فرشتوں کے سامنے اللہ کی عطا کردہ علم کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا کہ تم کو مجھے معلوم ہے پردے آسمان زمین کے اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہو یاد رکھیں شرف انسان پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے ان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں پیارے دوستو معلوم ہوا کہ حضرت آدم اور امہ حوار ان کی اولاد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو پہچانے اس کی عطاعت بندگی کرے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر زندگی بسر کرے اور خود کو شیطان کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے مالی بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے آمین